پنجاب پولیس کی ایک ہزار دس یعنی ایک ہزار زیادہ آسائمی کے تفصیل اور اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے سب سے پہلا کہاں یہ کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اے ایس آئی بڑی اچھی پوسٹ ہوتی ہے جسے آپ تھانے دار کہتے ہیں تو اس کی مکمل تفصیل اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کے دیکھتا کر نوٹیفکیشن کے ذریعے آپ کو بتا چلتے ہیں کہ اب پنجاب پولیس کے اندر اگلی پوسٹ کون سے آنے ملی ہے ایسے میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری گورپن جوپس کے اپ ڈیٹ بھی شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن اگر آپ سبسکرائب پہ رہیں گے تو فائدہ ضرور ہوگا یہ میری گارنٹی ہے تو چلتے ہیں اب ہم اپنی مین ویڈیو کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انٹیلیجنس اپریٹر کے لئے جو بندہ سیریس ہے یقینا وہی اس ویڈیو کو دیکھے گا اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کی سیلیکشن کے لئے بہت ضروری ہے آپ کو بتا یہ پوسٹ انٹیلیجنس اپریٹر کی ہے اور پورے انٹیلیجنس حدارہ جو ہے وہ اس میں ملوث ہوگا کہ آپ لوگوں کو سیلیکشن میں کس کس کو موقع دیا دیا ہے کس کی سیلیکشن کرنی چاہیے جس کے ساتھ یہ اہم پوائنٹ ہے کہ کن باتوں کو آپ ہمیں خیال رکھنا چاہیے اگر ہم واقعی انٹیلیجنس اپریٹر کی پوسٹ پر سیلیکٹ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے ان باتوں کو خیال نہ رکھا تو سب کچھ سب ٹیسٹ کلیر کرنے کے باوجود ہم اس غلطی کا شکار ہو جائیں گے کہ ہم کسی وجہ سے بھی بغیر کسی ریزن کے ہمیں ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے اندر یہ چند آدات ہوئیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں انٹیلیجنس اپریٹر کے لیے انہوں نے ہر قسم کے بندے کو سیلیکٹ کرنا ہے انتہائی شریف بندے کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے انہیں انتہائی بدماش بندے کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے انہوں نے سموکرز کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے انہوں نے سادر بندے کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے ہر طرح کے بندے کو انہوں نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ حجاب کے اندر آپ کی پوسٹنگ قیم ہی ہو سکتی ہے جہاں پر آپ لوگوں کا جو کرائیٹیریا ہے میچ کرے گا آپ کی ایڈکیٹس آپ کے جو عدات ہوں گے اسی ایڈیا کے مطابق آپ کی پوسٹنگ ہو جائے گی ایک تو میریٹ بنتا ہوتا ہے پھر میریٹ کے بعد آپ لوگوں میں یہ بھی دیکھا جائے گا کیا آپ ہی سیری کے لئے سوٹیبل بھی ہیں کے نہیں ہیں تو اس طرح ان کو تقریباً ہر قسم کمندہ چاہیے ہوگا پھر اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کونسی عدات کا شاہ رکھنا چاہیے اگر آپ لوگوں کی سیلیکشن پر اثر پڑھنے ہے تو وہ آپ کے کریمنل ریکارڈ کا پڑھنے ہے کیا یا آپ کے جو کریمنل ریکارڈ ہے وہ ابھی بھی چاہ رہی ہے یا نہیں ہے یا پھر ابھی بھی آپ جو ہے نا آئی دین آئی روز تھانوں کا جو ہے سفر تو نہیں کرتے رہتے سہر سپٹا تو نہیں کرتے رہتے یا پھر آپ کی جو فیملی ہے اس میں کوئی بندہ تو ملفز نہیں ہے ایک ریکارڈ کے اندر جب آپ کی سیلیکشن ہو رہی ہوگی اور آپ سٹیپ بے سٹیپ آگے موف کرتے جائیں گے اور فائنل سیلیکشن ہوگی تو یاد رہے ایک سیٹ کے لیے انہوں نے تین بندے سیلیکٹ کرنی ہے انٹرویو پر ایک سیٹ کے لیے تین بندے انہوں نے سیلیکٹ کرنی ہے اور پھر جب آپ انٹرویو کے لیے سیلیکٹ ہو جائیں گے جو کینیڈیٹ فائنل سٹیٹ پر ان کے گھر کا وزٹ کیا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا لوگ آئیں گے اور آپ کے گھر کا وزٹ کریں گے وزٹ کرنے کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ پتہ لگائیں کہ ان کا جو رہن سین ہے وہ کیسے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں ان کے لین دین ہیں معاملات ہیں باقی زندگی کے وہ کیسے ہیں اور آ کر وہ پتہ بھی کر کے چلے جائیں گے اور آپ لوگوں کو کچھ خبر نہیں ملیں آپ لوگوں نے اس بات کو خیار رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کی جو بھی کریمنال ایکٹیوٹس ہیں اٹلیسٹ وہ ختم ہو جانی چاہیے وہ نہیں ہونی چاہیے اور ابھی سے آپ ان کو کم کریں گے روکیں گے لگر آپ نے چکے ملوث نہ ہو لیکن آپ کوئی ملوث ہے بھی تو وہ ابھی سے بند کر دے تاکہ سیلیکشن کے پروسٹ تک آپ کا جو ایک دو تین مہینوں کا ٹائم لگ رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کا ریکارٹ کچھ اچھا ہو جائے اور آپ لوگ اگر اس قابل ہیں کہ آپ انٹرویو تک پہنچ سکیں اس چھوٹی سی ریزن سے آپ سیلیکشن سے رہنا جائے اور آپ کو ریچیکٹ نکل دیا جائے اس بات کا ضرور دھیان رکھیں گے نیکسٹ میں اب آپ کو اس ویڈیو میں ایک اور بات بتانے والا ہوں کہ آپ لوگوں کو انٹیلیجنس اپریٹر کے لیے کیوں فرائی کرنی چاہیے جبکہ جو پولیس کا کونسٹیبل ہوتا ہے اس کا بھی سیون سکیل ہوتا ہے اس کا بھی سیون سکیل ہے تو تھوڑا سام کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ ان دونوں کا کیا کمپیریزن ہوگا مقابلہ کیا ہوتا ہے ان کا سیٹوں کا اور اس میں آثورٹیز کا سیلڈی کا وغیرہ وغیرہ سب کچھ دوستو ایک بات یاد رکھیں گا انٹیلیجنس اپریٹر اور کونسٹیبل دونوں میں اگر ہم دیکھیں کہ سکون کی زندگی کس کے پاس ہے تو وہ تو ہے کونسٹیبل کے پاس کونسٹیبل نے اپنی آٹھ گھنڈی کی ڈیوٹی کرنی ہے اور بس اس کے بعد وہ فری ہے بس ہاں اگر کوئی امرجنسی سیٹیویشن نہیں ہے کوئی ایکسٹرا حالات نہیں آجاتے تو پھر تو اس کو بظاہرہ بلایا جا سکتا ہے نفری تائنات کی جا سکتی ہے ادر وائز نورملی کونسٹیبل کی ڈیوٹی ہے وہ آٹھ گھنڈے کی ہوگی ہے لیکن انٹیلیجنس اپریٹر 24 بائی 7 ڈیوٹی پر ہوتا ہے یاد رہے جی بلکو انٹیلیجنس اپریٹر نے جو کہ ہر ایکٹیوٹی کی خبر دینی ہوتی ہے ایکٹیوٹی پر نظر رکھنی ہوتی ہے تو اس لیے اس کے لیے ایکٹیو رہنا بھی ضروری ہوتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آٹھ گھنڈے کی ڈیوٹی کا ٹائم پورا ہوگی اور کونسٹیبل چھٹی پی ہے اور اس ایریے میں کوئی اگر کریمنل ایکٹیوٹی ہوئی ہے تو اس کونسٹیبل کی ذمہ داری نہیں ہے نہ ہی اس کو جواب دیونا پڑے گا لیکن کریمنل ایکٹیوٹی ہوئی ہے اور اگر انٹیلیجنس اپریٹر نے وہ کچھ کچھ یہ انگرسٹیگیشن کی ذات میں آج سکتے ہیں کہ آپ کہاں سوئے پڑے تھے یہ بات سمجھئے آپ کو دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا انٹیلیجنس اپریٹر کے لیے آپ لوگوں کے ہائٹ وغیرہ کوئی میئرمنٹ نہیں کی جاتی جبکہ کونسٹیبل کے لیے آپ کی ہائٹ میئر کی جاتی ہے اور یونیفارم کی بات کریں تو کونسٹیبل کی بقاعدہ یونیفارم بھی ہوتی ہے جبکہ انٹیلیجنس اپریٹر کے لیے یونیفارم کمپلسری نہیں ہوتی اگر وہ تھانے میں کونسٹیبل ڈیوٹی ان کے ذمہ لگ جاتی ہے تو پھر تو وہ کریں گے مطلب ہے انٹیلیجنس اپریٹر لیٹک ان کو رول دیا جاتا ہے کہ ابھی آپ کونسٹیبل کے طور پر جو ہے دیوٹی سر انجام دو پھر تو یونیفارم پہنیں گے ادربائز وہ سیویلینس کپڑوں میں رہ کر سیویلینس کپڑوں میں رہ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے اس کے ساتھ سیل بی پیکج کی بات کریں تو سیل بی دونوں کا سیم ہے اور پی سکیل جا ہے وہ بھی دونوں کا سیم ہے زیرو سیمن سیون ہاں اگر پروموشن کی بات کریں تو انٹیلیجنس اپریٹر اور کونسٹیبل کے نسبت پروموشن جا ہے وہ دونوں کے کونسٹیبل کی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ لوگ کوشش کر لیتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن اچھی رکھیں تو چانسز ہیں آپ کی پروموشن سیلیکشن کے بعد انٹیلیجنس اپریٹر سے پہلے ہو جائے یہ کونسٹیبل کہہ جاتا ہے لیکن دیوٹی بھی کونسٹیبل کے اچھی ہے اب ہم بات کر لیں تھوڑا سی پاور کی تو پاور تو بھئی انٹیلیجنس اپریٹر کی کمال کی ہے کمال کی پاور کیوں کہہ رہا ہوں میں اسے کیونکہ انٹیلیجنس اپریٹر میں نے آپ کو سمجھایا تھا چھوٹی موٹی ایکٹیوٹیز نہیں وہ ایسیتوں سے لے کر اگر اس ایریا میں کوئی عدالتی ہے جوڈیجنس اپریٹر ہے تو وہاں کے جو ججز ہیں وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ اس ایرے میں رہنے والے ہیں سب کی خبر جو ہے وہ رکھتے ہیں اور سب کی خبر اس نے آگے دینے ہوتی ہے اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ بندہ جو ہے بھئی انٹیلیجنس اپریٹر ہے اور وہ پولیس کے جوٹی کام کام کر رہا ہوں یا ججز جوڈیجنس اپریٹر میں ہو تو ویسے ہم وردی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں لیکن لوگ تو دائرے انٹیلیجنس اپریٹر سے نہیں ڈریں گے لیکن کانسٹیبلت سے ضرور ڈر جائیں گے تاہم اگر ہم ڈپارٹمنٹ بائیس جاکیں گے تو انٹیلیجنس اپریٹر جائے وہ ان سے زیادہ آثورٹی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے لیے زیادہ جائے وہ خطرہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں اگر کوئی ڈیوٹی سر انجام کرنے والا جو شکت سے ہے اس کے ساتھ ایک اہم بات بتا دوں اگر آپ کو چوز کرنا پڑے کہ آپ انٹیلیجنس اپریٹر سیلیکٹ ہو رہے ہیں یا کانسٹیبل سیلیکٹ ہو رہے ہیں تو لائف میں اپنی آسانی کے لیے کانسٹیبل آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں مرنہ اگر آپ پاور کے شکین ہیں تو پھر آپ کو انٹیلیجنس اپریٹر سیلیکٹ کرنا چاہیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آئی آس ای ہو گئی ہے اس طرح کی جتنے بھی اجنسیز ہوتی ہیں ہر ملک کی اپنی اپنی اجنسیز ہوتی رہا ہو گئی تو وہ انڈرکوری ایجنس کی طور پر کام کرتے ہیں اور پھر آپ موویز میں دیکھتے ہیں کس طرح ان کی جو ہے وہ ایک لائف سٹائل ہوتا ہے ایسے تو آماد بھی بن کر رہتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف ان کو کتنی سپورٹ مزا رہا ہوتی ہے تو اس طرح آپ یہاں سے آگے کی طرف موومنٹ کر کے یعنی کہ پروموشن کرواتے ہوئے آپ اس طرح انٹیلیجنس کے سیکریٹ اوفیسرز میں بھی شامل ہو سکتے ہیں تو ان کی جو پاور تو ویسے ہی جو عام ڈیپارٹمنٹس کو اوفیسرز اپنے ان سے کافی زیادہ ہوا کرتی ہے تو یہ آپ لوگوں کو آج کی اہم ویڈیو میں میں نے شیئر کرنا تھا تھوڑا سا تاکہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو کیا آپ کونسٹیبل بھرتی ہو رہے ہیں یا پھر انٹیلیجنس اپریٹر بھرتی ہو رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو کنفیزن دور ہو جائے اور اس کے بعد وہ جو ایکٹیوٹیز میں نے آپ کو سمجھائی ہیں اگر آپ انٹیلیجنس اپریٹر کو لے کر سیریس ہیں تو پھر آپ ان باتوں کا ضرور دھیان رکھیں گے جو میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ لوگوں نے اب نہیں کرنی مزید اپڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے فیلال اجازت نے اپنے سلطان کو اللہ حافظ